میں نے دنیا کی تاموس انٹیلیجنس میں ساڑھے سات سال ملک کی خدمت کی اور میں یہاں شرم و حیاء کے بعد یہ کہوں گا خواجہ صاحب یا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے اتنے سنسیٹیو اداروں اتنے امپارٹن داروں پہ ہوتے ہوئے جہاں کروڑوں پہ پیچھے باز سے کہ ایک پیسے کی کرپ چننی کی اللہ تعالیٰ نے صحیح فارم فارٹی فائیو جینور سے مجھے اس ہاؤس میں بیٹھ جائے اور اس کے گواہ خواجہ صاحب خود ہوں گے پوری نون لیگ ہوگی اسلام ایک امکم ناظرین ایک قومی اسمبلی میں سابق برگیڈیر اسلم گومن ایوان احلا کر رکھ دیا عمران خان کی خلالی فوجی نے خواجہ صفیح تاریخی چھترول کا ڈالی فارم فارٹی سیون کے وزیروں عوام تو میں پسند نہیں کرتی اسلم گومن نے اپنی گفتگو سے وفا کی وزیر کورف اچھکر انہیں پر مجبور کر دیا آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں خواجہ صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی آخر زمان کی رحم سے اور اپنے حلقے کے عوام کی اکثریت سے اللہ تعالی نے صحیح فارم فارٹی فائیو جینور سے مجھے اس حوث میں بیٹھ جائے اور اس کے گواہ خواجہ صاحب خود ہوں گے پوری نون لیگ ہوگی میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے فخر ہے کہ میں نے پاکستان کی بہترین بہترین ادارے میں بتی ساتھ سر وز کی اور یہ بھی فخر ہے کہ میں نے دنیا کی تاموس انٹیلیجنس میں ساڑھے ساتھ سال ملک کی خدمت کی اور میں یہاں شرم و حیاء کے بعد یہ کہوں گا خواجہ صاحب یا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے اتنے سنسیٹیو اداروں اتنے امپارٹن داروں پہ ہوتے ہوئے جہاں کروڑوں پہ پیچھے بعد سے کہ ایک پیسے کی کرپ چھنی کی اور مجھے فخر ہے اور میرا میکمہ بھی یہ چیز کو مانتا ہے لیکن آج مجھے گلہ ہے مجھے شرم آ رہی ہے کہ علمہ اقبال کے شہر میں شرم و حیاء کا فقدان ہے جو ریانہ ڈار کے ساتھ ہوا جو اس کی فیملی کے ساتھ ہوا وہ طریقہ ایک سیاہ باب بن چکا ہے میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں وہ شرم و حیاء کے ساتھ سیالکوڑی طریقہ سیاہ باب بن چکا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے گروں میں خاجہ آسا اٹھ کر کہہ دے عظیم نوری جیسا شیف و نفس سوم و سنات کا پبند اس کے گھر رات کے دو تین بجے پولیس داخل ہوتی ہے بچیوں کو بند گھلا جاتا ہے اور آج تک شرم و حیاء کے وہ ایک دفعہ مضمتی لفظ نہیں کہے جبکہ ہم نے میں نے خاجہ صاحب کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ان کے لئے وعد اٹھائی تھی کہ نہیں آج مجھے تکلیف ہے مجھے میرے میک میں نے جس کی میں نے خدمت کی مجھے بھی پانچ دن غوا کیا گیا میں اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جھوٹے پیلا نے لانت بیجی ہوئی ہے میں جو بات کروں گا ایک صحیح بات کروں گا ایک دفعہ جب ہم برسرکدار تھے یہی خاج آصف رشتہ داری پرانے ترکات کا پہاڑ جوٹے تھے اور مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سراغ کرتے ہیں خدا رہا مجھے اس عوام میں میں اس کی بے تکیری دیکھ کر مجھے کم کم پہلی دفعہ میں آئے ہوں ایک شوق سے آئے تھا کیونکہ میں اس سے پہلے سپیکرز ڈیپٹی سپیکر صاحب نیب پیشاور ریز کی دائی سال نیب میں رہا کیے پی کے کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا کیونکہ میرا ایمان ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نکی آتا ہے کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے میرے سب سے بڑے پہلے تین چیف منسٹر چیف سیکرٹری صاحب کا اور وہاں گاڑیاں چلنی باندھ ہو گئی تھی اس کے بعد کی انٹی کپشن پنجاب کو میں نے ری ویمپ کیا جس کی تعریف ان کے اہم میں نے ابھی یہاں ایک وزیر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے شباز شریف کو جا کر کہا کہ ایسے بندوں کو مت نکالو جو کرپشن کے غلاب جہاد کر رہے ہیں ہم غلام نہیں ہیں حق سچ بولنے والے ہیں یہ بجر پہ تقریب میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بجٹ سوائے ایک اداد و شمار کا گوھر کپن کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں کون سا فیل لوں کسانوں کے ساتھ جو ہوا خاجہ صاحب نے ایک دفعہ واد نہیں اٹھائی میں نے اسے اس پہ کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے گندم بار سے مگائی جس کی کوالیٹی بھی کھانے کے قابل نہیں تھی کیوں نہیں آج تک ان کو یہاں کھڑا کیا گیا ان کے خلاف انکوئری نہیں ہوئی ایک سیٹی کو چند بندوں کو سزا دے کر سسپینٹ کر کے کہتے انکوئری ہو گئی میں سپیکر صاحب اس ہاؤس میں آئی پی پی جو ہماری ہڈیاں نچوڑ گیا ہے جو غریبوں کا خون نچوڑ گیا ہے کیا سپیکر صاحب سپیکر صاحب آپ کی توجہ دو منٹ چاہتا ہوں ڈیپٹی سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں بیٹھ جاؤں سپیکر صاحب آئی پی پی کون سا ملک ہے ان کو لائنچ چیروں کے یہاں وزیر جو نرجی آہب وہ آ کر بتائے کہ اس میں کون کون سے حصہ دار ہیں ایک سو پچی پیسی کے پیسے آپ دے رہے ہیں خاجہ صاحب جبکہ پٹیو سوٹی ایٹ کر رہے ہیں جب کوئی انکوئری ہوگی تو ان میں تین فیملی آئیں گی جو برسرک دار ہیں غریب کا خون چوسہ جا رہا ہے خاجہ صاحب میں کل بھی دو دن حرکے میں تھا لوگ دعائیں بد دعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو ہم یہاں صرف مرات لینے کیلئے بیٹھے ہیں ان کی کوئی واضح نہیں اٹھاتا جو ذراعت کا حال کیا انہوں نے ابھی تک لوگ کی جو گندم ہے خراب ہو رہی ہے آرتی جو آرتی سے پیسے کسان لے کر اگلی فصل بہتا ہے وہ آرتی اس کو بیس اکی سو روپے سے خرید رہا ہے کہ اس نے اپنے پیسے اگلے منجی لگانی ہے یہ ایشو جو بات کرنے والی ہے نہ کہ یہاں لڑائی جگڑے اور تانے دیتے ہیں میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا میرے پاس بھی بہت کچھ ہے لیکن میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جس پلیڈ میں وہ کھائیں اس میں چھینک کریں اس میں سراکھ کریں خدا رہا اس مولک کے لئے کچھ کیجئے مجھے شرم آئی کل میں اپنے پرائیم ایسر صاحب کا انٹیو دیکھ رہا تھا جو چائنی جنرلیسٹ کو دیا تھا خدا کی قسم میں ایک زیندار کا بیٹا کا میرا شرم سے جگہ ہے کہ ہماری مداد کرو پاکستان تباہ ہو رہے ہیں یہ انٹرویو تھا آپ سن لیں کیا ایک وزیر کوئی ایک غیرت بھی ہوتی ہے آپ جب تک اس ملک کا اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں کریں گے کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے دبائی کس کا ہے اس دن میں ڈراما ایک دیکھ رہا تھا افتخار تھا کرے کس نے خوبصور بات کی کہا نا جیو دبائی اپنا ہو گیا ساڑھا دبائی ساڑھا ہے اور چاک لے کے گیا اہوی پاکستانی دے کہا رہے ہیں اہوی پاکستان دے کہا رہے ہیں اہوی پاکستان دے کہا رہے ہیں اور ہمیں شرم یہ آئی نہیں آتی پیسہ لوٹ کا بھار لے جائیں اور کہیں گے جی ملک اور دوسرے آپ کو کردہ دیں گے کیا آپ نے اس میری ماں کو پاکستان میرا میری ماں ہے مادر وطن ہے اس کو بیکاری بنا دیا ہے ناظرین گرام صاحب ایک برگیڈیر اسلام گومن عمران خان کے سب سے مخلص سمائیتی ہیں اور ان کی پارٹی کے ممبر ہیں انہوں نے فوج میں اپنے ملک کی خدمت کے لیے کافی عرصہ گزارا لیکن بے ایمانی کی ڈیوٹی نہیں کی عمران خان صاحب جو ان دنوں میں اڈیالا جیل راول پنڈی میں قید ہیں یہ بھی اپنے ان کھلاریوں کی قدر کرتے ہیں جو ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے یہ کھلاری اپنے لیڈر کی برپور پیلوی کر رہے ہیں لیٰذا آپ ناظرین اسلام گومن کی آج کی گفتگو سن چکے ہیں جس میں انہوں نے خواجہ سب سمیت وفا کی حکومت کو بھی آڑے آتھولیا البتہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ایک میر ساکھ انہ پیرائے کا عزاد ضرور کریں